بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چلی چکل بنانے لگی ہوں اپنے بچوں کی فرمائش پہ اور یہاں میں نے یہ کارن سٹارٹ رکھ لی ہے دو یہ میں نے چار ٹیبل سپون رکھے ہیں جو کہ میں چکن کے لیے ڈالوں گی اور یہ سفید میدہ ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں یا وائٹ فلاور اور یہ سالٹ ہے یہ ریڈ چلی ہے اور یہ چلی فلیک ہے یا کٹیوی لال مرچ ہے کالی مرچ ہے اور یہ اورگینک ونیگر ہے سرکا ہے اور یہ سویا سوس ہے اور ان ساری چیزوں کے لیے جو ہمیں اور امپورٹنٹ چیزیں چاہیے یہ چکو شیپ کے انین ہیں پیاز ہیں اور یہ مجھے تین جوے میں نے اس لیسن کے لیے ہیں اور ایک ہاف انچ کا ٹکڑا میں نے ادھرکا لیا ہے اور یہ گرین انین ہے جو میں نے دو شیپوں میں کٹا ہے اور یہ کیپسکم ہے یا شملا مرچ ہے اور یہاں چکن ہے جو کہ میں نے اورری لمبا لمبا کٹ لیا ہے لیکن اس کو ہم چھوٹی شیپ میں کٹیں گے اس طرح کر کے چھوٹی چھوٹی شیپ میں کٹ لیں گے اور کٹنے کے بعد پھر میں آپ کو اگلا پروسس دکھاتی ہوں اب میں چکن اس بال میں سارا ڈالوں گی چوکہ چھوٹا چھوٹا کٹا ہوئے چکو اور پیسیز میں اور اب اس کے اندر تھوڑا سا ڈالوں گی ہلکا سا وینیگر ڈالوں گی اور ساتھ تھوڑی سی ایسی دو تین چھٹکی میں کالی مرچ ڈالوں گی اور تھوڑا سا ایسے ہی چھٹکی ہے دو چھٹکی نمک بھی ڈالوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس کے اندر یہ میدہ اور ساتھ ہی میں یہ ڈال دوں گی کون سٹارچ یا مثل کٹا اور اس کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اور میکس کرنے کے بعد ہلکا سا اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی بھی ڈالوں گی یا تھوڑا سا آپ سویا ساس بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو اچھی طرح سے میکس کر کے اس کو اب اس پوائنٹ پہ آپ آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ میں چھکن فرائی کر رہی ہوں اور اس کے اندر میں نے چھکن سارا فرائی ہونے کے لیے ڈال دیا ہوا ہے جیسے ہی یہ ریڈی ہوگا تو میں آپ لوگ کو اس کے نیکس پروسس تکھان گیا اب یہ آدھر گھنٹہ میں نے اس کو رکھا تھا میری نیشن کے بعد اور اب اس کو میں فرائی کر رہی ہوں چھکن کو الحمدللہ چھکن جو ہے وہ فرائی ہو گیا ہے اور میں نے نیچے ٹیشو پر بھی رکھ لیا ہے تاکہ ایکسٹر جو بھی ایکسٹر یا ایکسس کوئی بھی آئل ہو وہ چیشو پر جو ہے وہ اس میں چلا جائے گا رچائے گا اور یہ ہیلڈیر تھوڑے سے بن جائیں گے چھکن میں نے سارا نکال کی اس میں رکھ دیا ہے اور میں آپ کو نیکس پروسس بکھا دیں اس میں اللہ رم نے اب یہ پین گھرم ہو گیا اس کے اندر میں تین چھا ٹیبل سپونٹ اور اس کے بعد میں اس کے اندر کٹے ہوئے یہ لیسن ڈال دوں گی اور ساتھ ہی یہ میں کٹے ہوئے ابرک ڈال دوں گی یہ جنگر ڈال دوں گی اور ابرک ڈال دوں گی اب چھوڑی دیکھ لیے میں اس کو بھونوں ہی جیسے ہی تھوڑا سا ہلکا سا کلرانی کا چینج ہوگا تو میں اس پوائنٹ پر آکے اس کے اندر بارک کی چیزیں ڈالنی شروع کر دوں گی ابھی کلر چینج ہو گیا ہے تو میں اب اس کے اندر ڈالوں گی کیپسکن پھرین میاں اور ساتھ ہی میں یہ سالٹ ہے کروں گی کالی میر شید کروں گی میں اپنے ہالی ہاپی سپونز، ایسر سویا سوش، کتھیوی دال میچ، توانگر آج کرو گی اور 2 تیبل سپونز بنیگر آج کرو گی اس پر تھوڑی دیر پتانی کے بعد میں نے کارن سٹارس پانی میں مکس کیا ہوا ہے وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور وہ تھک سی گریوی بن جائے گی اس پوائن پر آکے میں ہوت ساوس ایڈ کریں گی اس پوائن پر آکے ٹومیٹو پیسٹ ایڈ کر دوں گی اور ٹومیٹو پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو بس ایسے ہی ایک آدھا منٹ کے لیے بناوں گی اور پھر میں چکن ایڈ کر دوں گی الحمدللہ آپ ساری چیزیں ہلکی سی فرائی ہو گئی ہیں ساتھ پک گئی ہیں ساس ہوت ساس سائی ساس ڈال دی ہیں اب میں چکن ایڈ میں اس میں ایڈ کروں گی کیونکہ اورری یہ فرائی ہوا ہوا ہے اور پکا ہوا ہے اور یہ کرنچی سا فلیور دے گا اگر آپ اس کو پکنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی ایڈ کریں اور چلی چکن ریڈی ہوگا اور پھر میں اس کے اوپر گرین چلی شوکاٹی میاں اور تھوڑی سی گرین امیاں وہ میں ڈال دوں گی ابھی یہ گرین چلی سٹال دیں گی اور چلی چکن تیار ہے اور ہمیں اس کو پھر پائنل شکر دکھا دیں گی باب را را ہے ن minutes